اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں سالیکم جی میں ہوں داکٹر خورا مشیر کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ اور کاسمیٹولوجسٹ اور میں نے اپنا ایمی بی ایس کیا ہے فرم ڈاو میڈیکل یونیورسٹی کراچی سے اور سپیکشلائزیشن ان ڈرمیٹولوجی ڈی درم اور ایمیس فرم یونیورسٹی اور آج ہم بڑا امپورٹن ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئیں جی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلک ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے جن کو ڈاک سرکلز کہتے ہیں اور چہرے پہ بھی آپ کے غیر ضروری کالے دھبے ہوتے ہیں بہت برے لگتے ہیں غیر ضروری سے مراد یہ کہ اگر آپ کی کوئی آپ کا مول ہے تو تو آپ کا بیوٹی سپورٹ ہو گیا مگر کوئی دھبے ہیں ایکنی ہوئی آپ کو آپ نے ہاتھوں سے کیل مہا سے دبائے اس سے نشان پڑ گئے اچھا جی جب بھی بات ہوتی ہے جو سب سے امپورٹن بات ہے لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے چہرہ جو ہے آپ کی خوبصورتی کی بنیاد ہوتا ہے اگر چہرے پہ ہی اٹریکشن نہیں ہے چہرے پہ ہی کوئی دھبے پڑے ہوئے ہیں تو آپ چاہے جتنا اچھا بوڈی کو بنا لیں جتنے مہنگے کپڑے پہن لیں کوئی افیکٹ نہیں ہوتا تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی ڈاک سرکلز کیسے ختم کرنے چہرہ بلکل آپ کا شائن کرے اور ایک نیچل گلو آپ کے اندر آئے اچھا دیکھئے جب ڈاک سرکلز ہوتے ہیں یا چہرے پہ داغ ہوتے ہیں پہلی وجہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ کا پانی پانی کم ہس کم آپ کو ایٹ ٹو ٹین گلاسز اڈے پینے نہیں پینے نہیں دودھ ضرور پیا کریں لوگ بہت ڈرتے ہیں جی دودھ پیاں گے جی موٹے ہو جائیں گے ارے جی میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ارے دودھ آپ کہہ رہے ہیں جی میں تو موٹا ہو جاؤں گا میں تو موٹی ہو جاؤں گی جی بلکل نہیں ہوتے اگر آپ دودھ ایک کپ پیئے ہیں وہ بھی اس کے ملک اچھا ویٹیمنز بہت ضروری چیز ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم پالک بھی کھا رہے ہیں لوگیا بھی کھا رہے ہیں مچھلی بھی کھا رہے ہیں مگر ہم بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں ایون چھوٹے شہروں میں بھی آج کل کتنی امپیورٹیز ہیں کھانے میں ملاوٹے تو آپ جب تک ویٹیمن نہیں لیں گے اور خاص طور پر دیکھیں ہر چیز آپ کو بوڈی بنانی ہے تو اس کیلئے بوڈی کیلئے الگ ویٹیمنز ہیں بالوں کی گروہد کیلئے الگ ویٹیمنز ہیں اسی طرح آپ کی حلکے غائب کرنے کیلئے آپ کی چہرے کو جگ مگانے کیلئے different ویٹیمنز ہوتے ہیں جیسے کہ french maritime extract french maritime extract میں آپ کو details میں آپ کو بتاؤ کبھی تھرد چیز بڑی important ہے جی اگر آپ ورزش نہیں کرتے جتنا آپ ورزش کریں گے اتنا آپ کا circulation of blood جو آپ نے کھایا ہوگا اچھی غزہ کھائی ہوگی وہ آپ کی آنکھوں کی طرف جائے گا چہرے کی طرف جائے گا تو آپ کے چہرے کے دھبے اور حلکے غائب ہوں گے چوتھی چیز inherited ہوتا ہے یعنی آپ کی پشتوں سے یہ چیز آ رہی ہے فیملی کے در ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو بھی آپ maintain کر سکتے ایک بڑی important وجہ ہے کیا ہوتی ہے کہ جی بہت ساری لڑکیاں بہت سارا کوئی make-up خریدنے جاتی ہیں تو ایک کھٹا make-up خرید لیتی ہیں جی اچھا یہ make-up مجھے لگ رہا ہے کہ جی سستہ مل رہا ہے بہت سارے لے لیتی ہوں ان کی date expired ہو جاتی ہے پھر وہ لگاتی ہیں اور ایک اور غزب کرتی ہے کیا کرتی ہیں کہ جی آپ لگا کے وہ make-up آپ رات کو remove بھی نہیں کرتی ہیں صرف mood ہونا نہیں ہوتا make-up remove کرنا بڑا important ہوتا ہے اور لڑکے بھی کیا کرتے ہیں جی باہر بائک سے آئے دھوپ سے آئے ٹھیک ہے اور نائی کے پاس گئے جی مجھے اچھا سا ایک facial کر دیں جو بڑی تیز چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں بڑے chemicals ہوتے ہیں ایک دم سے تو آپ کا رنگ بڑا glow کرتا ہے آپ کو لگتا ہے جی یہ میرا خاص طور پر بونی structure مردوں کی بادتاران لڑکوں کی یہاں پر بونی structure آپ کو بڑا shine کرتا ہے ماتھا بڑا shine کرے گا مگر eventually کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا چیرہ dark circles بلکل مرجھا جاتا ہے پہلا حل کیا ہے جی پانی خوب سارا پینا ہے دودھ پینا ہے اچھے vitamins لینے stress سے تھوڑا دور بھاگیں تھوڑا بہت تو سب کو ہوتا ہے stress کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑی بہت چیزیں آپ کی دل پہ لگ گئیں اچھا اس کے بعد بڑی important بات ہے چیرے کی proper صفائی cleansing ٹھیک ہے اچھے vitamins کا انتخاب جو آپ کی doctors دیتے ہیں اور اچھی creamیں اچھا گھر کیلئے تو میں آپ کو بڑی simple چیز بتاتا ہوں آپ کیا کریں جی آپ کے گھر میں اگر آپ چیرے کو جگ مانگانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جی dark circles جائیں پانی آپ پی رہے ہیں پیٹ آپ کا clear ہے ٹھیک ہے چیرے کی صفائی آپ کی ہے تو آپ کیا کریں جی ایک چھوٹا سا پیال دیکھیں جیسے یہ کٹو رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کہ اس میں دودھ ڈالا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اس کے اندرہ آپ نے ڈالا جی کشمیری زافران ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح دبو دیا رات کو اور ڈبل روٹی کے کنارے جو آپ ڈبل روٹی کھاتے ہیں اس کے کنارے کاٹ کے اس میں ڈبل روٹی ہے اور مل مل کے کپڑے پہ لپیٹ کے پورے چیرے پہ آپ لگائیں گے بہت ہی دودھ کی طرح آپ کا چیرہ glow کرے گا shine کرے گا دھبے غائب ہو جائیں گے اچھا یہ چیز بہت سمپل سے ہے ہر کوئی کر سکتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں بہت دفعہ بتا رہے ہیں آپ کو پھر سے بتاتا دیں کہ ایک بڑی زبادہ ملٹی ویٹیمن ہے جس کے اندر بہت سارے اسنشل ویٹیمنز ہیں مگر جو خاص اس کا جو اجزامے سے ہے انگریئنٹ ہے وہ ہے french میری ٹائم ایکسٹریکٹ یہ آپ کے چیرے کو غیر معمولی طور پر یہ نہیں دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو آپ محنت ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں مستقل آپ کامیابی کرنی ہے کمپاؤنٹ ایفیکٹ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے جب آپ محنت کرتے رہیں کہ روز ایکسرسائز کریں گے روز سے مراد یہ کہ ہفتے میں تین دن کریں تین چار مہینے ٹھیک ہے ایک مہینہ کچھ نہیں ہوگا دو مہینہ کچھ نہیں ہوگا اسے طرح ویٹمنز کھائیں گے جی دودھ پییں گے ساتھ میں آپ کیا کریں جی میں نے آپ کو دودھ والی تو بتائی دی اس کے علاوہ آپ کیا کریں جی گھر میں آپ خود منگا سکتے ہیں ہمارے اولا کے پلیٹ فارم سے ہر جگہ سے جسٹ لو اس کے اندر ایلفا آبیٹن ہے وہ لگائی ہے آپ نے پورے چیرے پر لڑکیاں کیا کر سکتے ہیں لگا کے باہر جا سکتے ہیں میک اپ بھی کر سکتے ہیں کچن کا کام کر سکتے ہیں اس کے اندر سانسکرین ایڈٹ ہے اور رات کو لگا کے سویں گی لڑکیاں بھی باہر جا کے لگا سکتے ہیں رات کو لگا کے سو سکتے ہیں سانسکرین ایڈٹ ہے اور ایک بڑی امپورٹن بات یہ لگا کے یہ نہیں کہ صرف آپ نے یہ لگا لیا ویٹمنٹ کھا لیا آپ آپ کا کھانا بریانیاں چل رہی ہیں پیٹ رہے یہ تمام چیزیں چلیں گی مگر جتنی گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوں گی جوہ کا دلیا ہوگا دالیں پالک لوبیا پانی دہی نیچنل چیزیں اور پھر ورزش پوری نین سٹریس سے دور لائف ٹھیک ہے تھوڑا سے سٹریس دیکھئے یہ پریشانی تو ہرے کوئی اگزام ہو رہا ہے کوئی جوب کا مسئلہ ہے ٹرافک میں بھرز گئے مگر تمام چیزیں لے کر چلیں گے تو اس کے ساتھ آپ ہیلدی رہیں گے اور سب سے امپورٹن بات آپ کوئی بھی چیز کریں ٹھیک ہے اس کو ٹائم دیں اپنے ڈاکٹر سے ضرور روجو کریں دیکھیں ہم جو آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتے ہیں اس لیے کہ آپ کو اوئرنس ہو بہت سارے لوگ تو بس بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ لوگ کو اوئرنس ہو وہ جی یہ کیا کر دیا ڈاکٹر کے پاس آنے آپ کو ہم پوری گائیڈ لائنز دیں کہ آپ کوئی غلط چیزیں استعمال نہ کریں وہ چار کریمیں ملا کے نہ لگا لیں جسے اگدم تو آپ کا چیرہ چمل جائے گا پھر کالے داغ اور ہلکے آئیں گے ٹھیک ہے وہ ان سے دور رہیں کویک سے دور رہیں ہم آپ کو بار بار ڈگریز اس لیو بتا لیں کہ جی میں نے ایم بی بی ایز یہاں سے کیا سویشلائزیشن یہاں سے کی کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو بہت جالی لوگ جو کالیفائیڈ نہیں ہیں جو آپ کو میڈیا پہ یوٹیوب پہ غلط انفارمیشن دے رہے ان سے آپ دور رہیں یہ تمام چیزیں کریں گے تو آپ دیکھے گا within 2-3 months بلکہ ایک ڈیڈ ہفتے میں آپ کی چہرے پہ گلو آنا شروع ہوگا ایکسٹر شائن آئے گی اور آپ کا چہرہ یہ ہے چہرہ یہ نہیں ہے آپ کا چہرہ یہ ہے اور نیپ آف دن ایک گدی بھی اور آپ کے بازو بھی یہ کریں پانی خوب پیئیں فروٹس کھائیں پک وائٹ بتایا آپ کو تمام ریمیڈیز یوز کرتے رہیں اور ہمیں بہت یاد رکھئے گا آپ سے جلدی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں جی خدا حافظ ملتے ہیں جی ملتے ہیں جی